اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کو ہی آلہ و اشرف بنایا ہے انسان کی آلہ اشرف ہونے کے دبار سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں بلکل منفرد ہیں کوئی بھی مخلوق وہ مکلف نہیں ہے سوائے انسان کے انسان مکلف ہے اور دیگر جو مخلوقات ہیں وہ مکلف نہیں ہیں مکلف کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی یاد اپنے ذکر اور اپنے حکامات کا پابند صرف انسان کو بنایا ہے یا انسان کے علاوہ جنات ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو اہمیت اگر ہم دیکھیں غور کریں کہ انسان کس چیز سے جنات پائندہ تابندہ ہو سکتا ہے اور کس چیز کے لیے اور کس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے جب غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بندہ مومن اللہ تعالی کی عبادت کے لیے بندگی کے لیے اللہ تعالی کی یاد کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے آیا ہے چنانچہ اللہ تعالی کی ذکر اللہ تعالی کی یاد انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کی پوری طرح اہمیت ہے انفرادی عبادات اور انفرادی ذکر آسکار یہ بھی اللہ تعالی نے رکھیں اور اجتماعی طور پر بھی رکھیں اجتماعی عبادات بھی علی ایمان برپور طریقے سے انجام دیتے ہیں ذکر اللہ کا جانت تعلق ہے ذکر اللہ اس سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولت قدے میں تھے کہ آیت نازل ہوئی وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مجغول ہے بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے اور خوش کھالوں والے ہیں اور صرف ایک کپڑے والے ہیں کہ برہنہ بدن ایک لنگی صرف ان کے پاس ہے یعنی معاملہ جو ہے افلاس کا غربت کا اتنا زیادہ ہے کہ صرف ایک ہی کپڑا ہے جو مطور تہون کے پہنا ہوا ہے اوپر کے جسم پر کوئی چادر وغیرہ بھی نہیں ہے کوئی لباس کا دوسرا حصہ نہیں ہے اس غدر افلاس کا ماملہ ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور انشاءت فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاش فرمایا تو مسجد کے آخری حصے میں بیٹھے ہوئے پایا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے دنیا سے لا تعلق ہو کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر اللہ میں مجھول تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری زندگی ہی میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے پھر فرمایا تمہیں لوگوں کے ساتھ زندگی ہے اور تمہارے ہی ساتھ مرنا ہے یعنی مرنے جینے کے ساتھی اور رفیق مرنے جینے کے ساتھی اور رفیق تم ہی لوگ ہو موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اقبا تیری گلی میں تو اس طرح سے اس سے ذکر اللہ اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے لوگوں کی پوری اہمیت واضح ہو گئی اور آپ نے بقیدہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا خوشی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی کہ میری زندگی ہی میں میری حیات ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جن کے پاس مجھے بیٹھنا کا حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں اور یاد میں مشغول ہیں لباس پوری طرح نہیں ہے افلاس کا عالم ہے غربت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ خاتم النبیین ختم المرسلین امام الانبیاء رحمت اللہ العالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھئے تو اس سے ذکر کی ذکر اللہ کی اور ذکر کرنے والوں کی پوری اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہے کہ امت کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کے ذکر میں لگنے والوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسنی کو فرمایا جا رہا ہے کہ وصبر نفسک معلذین یدعون ربهم بالغضاتی والعشی آپ اپنے آپ کو رو کے رکھئے وصبر کا لحظ فرمایا باقاعدہ جمع کے رکھئے اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ ٹھہرائے رکھی انہیں کے پاس ٹھہرے رہی وصبر نفسک اپنی حسنی کو اپنی ذات کو انہیں کے پاس روکے رکھی کون لوگ جسوب و شان اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں تو یہاں سے ذکر اللہ کی بڑی اہمیت پتہ چلی ہم لوگ بھی اگر غور کریں تو ہم لوگ بھی آج کل حالت یہ ہے کہ ذکر سے یادِ الہی سے اس طرح سے یستمجھنے کے دلچسپی نہیں رکھتے جس طرح سے ہونی چاہیے خصوصاً ذکر اللہ کی محافل ہیں مجالس ہیں اور حلقے ہیں ان سے بہت کم لوگ وابستہ رہتے ہیں اکثریت ادھر ادھر ہی معاملات جو ہے مشغولیت کے مصروفیت کے رکھتی ہے اور اسی میں اپنے عقاد کار پورے کر دیتی ہے اور ہوتے ہوتے ہی زندگیاں تمام ہو جاتی ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اور حضرتِ وحلہ عریف بللہ ڈاکٹر عبدالعی ساوار فیرم تلالے بڑے درد کے ساتھ تو اس کتاب فرماتے تھے میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام عمرِ فسان اصاز گزرتی چلی گئی تو وقت تو گزر ہی جائے گا اور گزرتا ہی ہے وقت اگر صحیح وقت پر صحیح جگہ استعمال کر لیا جائے تو کار آمد ہو جائے گا اور اگر ذری ذری تمام کر دیا تو ویسے بھی تمام ہو جائے گا تو اس میں پھر معاملہ اے خوزا نہ غصر خسارِ نقصان کا نام وقت پر وقت کی گربات نہ مانی جائے امجد اسلام امجد وقت پر وقت کی گربات نہ مانی جائے وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پشتانے کا اللہ ہمیں پشتاوے سے بچائے ہر معاملے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر ایک معاملے پر پشتاوے سے بچائے کبھی بھی ہمیں پشتانا نہ پڑے کسی بھی چیز پر نہ زندگی میں پشتانا پڑے نہ موت کے وقت نہ برزخ میں نہ حشر میں قیامت کے زندگی پشتانا نہ پڑے کسی بھی بات پر اللہ ہمیں سارے اہل ایمان کو محفوظ فرمائے گمراہوں کو اللہ ہدایت ادا فرمائے تو اس طرح سے یادِ الٰہی کے حلقوں کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس میں یہ بھی بات پر چلی کہ امت کو اس میں تعلیم دی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے حلقے اس سے اپنی وابستگی کو مضبوط بنائیں اور ایک باریک سا اشارہ اس وصبر نفسک اس میں ایک باریک سا لطیف سا اشارہ بھی مل رہا ہے کہ اس میں لگنا آسان نہیں ہے امت کے لیے آسان نہیں ہے کہ امت ہی ان چیزوں میں نہیں لگے گا تو اس لیے اشارہ بھی آ گیا ہے سبر کا لفظ مادہ اس میں آ رہا ہے اور نفسک تو خود بخود ذات کے ساتھ ساتھ وہ اندرونی کیفیت کے معاملات بھی ساتھ میں آ رہے ہیں تو اگر ہم ان چیزوں میں تھوڑا غور کریں ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں اندادہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ آسان نہیں ہے اس میں طبیعت نہیں لگتی جانتے ہیں سواب طاعت و زہد جانتے ہیں سواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی مردہ غالب جو ہے بڑے اچھے اچھی باتیں کہا گئے وہ یہ مسائلِ تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد اخوار ہوتا تو بات یہ ہے کہ ذکر جو ہے اس میں لگنے میں کامیابی ہے کامیابی ہے ویسے ذکر کے حوالے سے ہم دیکھیں غور کریں تو یہ دنیا اس کی روح اور اس کی جان اور حیات ہے ہی اللہ کا ذکر ہے ہی اللہ کا ذکر سوالی پیدا ہوتا کیسے جواب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں جامع تلمیزی وغیرہ میں ابواب الفتن میں یہ ارشاد مبارکہ جس کا مضمون ہے مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے اور جس دن وہ اللہ اللہ کرنے والا دنیا سے رخصت ہوگا تو اسی دن عالم کی بسات لپیٹ دی جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی تو ذکر اللہ کے کتنی بڑی احمیت ہو گئی تو آپ اور ہم جو ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر اس عالم کی نفذ نفذ کائنات ہے ہمارا ذکر اللہ تعالی کیا اتنی اہمیت رکھتا ہے اللہ کو یاد کرنے والوں کیا ہیں اللہ تعالی کے ایسے بندوں کے کتنی بڑی اہمیت ہے جو ایک اللہ اللہ کرنے والا ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہا رہی کہ وہ نماز اور روزے اور جناب صدقات خیرات اور یہ خیر کے کام وہ خیر کے کام یہ سلطلے اور جہاد اور فلا فلا تاری چیزیں ہیں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے ذکر ہے تو کسی چیز کا ہے اللہ اللہ اس بات کا کہ اللہ تعالی کے اس میں قرامی وہ اس طرح لے روگ باقی حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے تو صرف اللہ اللہ کرنے میں اتنی بڑی پاور اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ پورا عالم ٹھہرا رہے گا اس وقت تک اور جنہ وہ رخصت ہوگا انتغال کرے گا تو قیامت جنا قائم ہو جائے گی تو ہمیں ذکر اللہ میں لگے رہنا ہے ایسی وہ امام مہدی ان کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ ان کا لشکر قسطنطنیہ کی طرف جب بڑے گا تو وہ کہے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر قلعے کی ایک طرف کی دیوار گر جائے گی دوبارہ کہے گا دوسری طرف کی دیوار گر جائے گی سبارہ کہے گا تو تیسری طرف کی دیوار گر جائے گی اسی طرح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس ذکر اور اس فکر اور اس کلمہ طیبہ کلمہ توحید اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر اسی پر جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے فتوحات کے ہو جائیں گے بڑے بڑے جو مضبوط قلعے ہیں وہ جو منہدیم ہو جائیں گے ذکر اللہ کی بڑی تاثیر ہے بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے بڑی پاوار ہے چاہے نگوکار ہو چاہے گناہگار ہو اللہ کا ذکر تو اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی تاثیر ہے ہم جب لگے رہیں گے لگے رہیں گے لگے رہیں گے تو گناہگار سے گناہگار بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے اپنے نام کلام کی برکت سے انشاءاللہ سب کیلئے تاثیر پیدا فرما دیں گے تو ہمیں اس فکر میں نہیں پڑھنا گیا میں تو گناہگار آدمی میں تو چھوٹا تھا آدمی ہوں میرے ذکر میں کیا تاثیر میری دعا میں کیا تاثیر میری یادِ الٰہی میں کیا تاثیر نہیں لگے رہنا ہے جب لگے رہیں گے کامیابی بھی ملے گی میرے والدِ گرامی بھی اور دادہ پیر حضرتِ والا عارف باللہ اور دکٹر عبدالعی صاحب رحمہ اللہ یہ حضرات جو ہے اکثر اور بیچتر اپنے بیٹھنے اٹھنے والوں کو یہ فرمایا کرتے تھے نیکی اور اللہ کی یاد میں لگنے کیلئے کہ بھی لگے رہو لگے رہو لگے رہو بڑے شبقت والے انداز میں بڑے مشفقانہ اور بڑے پیار بھرے لہجے میں اور بڑے ہی مرتاثیر انداز میں کہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو جب لگے رہیں گے تو کامیابی ہو جائیں تو اس طرح سے اللہ کا ذکر وہ انسان کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے بلندیوں پہ فرش پہ رہتے ہوئے بھی عرش پہ جو اپنا مقام بن جاتا ہے اللہ کی ذکر اللہ کی یاد کی وجہ سے ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات صحابہ اکرام کی ایک جماعت ذکر اللہ میں مجغول تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ خاموش ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے تھے عرض کیا ذکر الہی میں مجغول تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رحمت الہی تم لوگوں پر اتر رہی ہے تو میرا بھی دل چاہا کہ آ کر تمہارے ساتھ شرکت کروں پھر ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ اللہ جللہ شانہو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا حضرت ابراہیم غعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد ذاکرین کی جماعت ہے وَصْبِ النَّفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ انہی جیسے آکام سے صوفیہ اکرام نے استنباد کیا ہے کہ مشایق کو بھی مردین کے پاس بیٹھنا چاہیے اور ضروری ہے کہ اس میں علاوہ فائدہ پہنچانے کے اقتلاط اقتلاط سے شیخ کے نفس کے لیے بھی مجاہدہ تامہ ہے کہ غیر محذب لوگوں کی بدونوانیوں کے تحمل اور برداج سے نفس میں انقیاد پیدا ہوگا اس کے قوت میں انکسار پیدا ہوگا اس کے علاوہ قلوب کی اجتماع کو اللہ جللہ جلالہ کی رحمت اور رافت کی متوجہ کرنے میں خاص دخل ہے اسی وجہ سے جماعت کی نماز مشروع ہوئی اور یہی بڑی وجہ ہے کہ عرفات کے میدان میں سب حجاج بیک حال ایک میدان میں اللہ کی طرف متوجہ کیے جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے عدر شاہ وریلہ محدیس دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں متعدد جگہ اس مضمون کو احتمام سے ارشاد فرمایا ہے یہ سب اس جماعت کے بارے میں ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو کہ حدیث میں کسرت سے اس کی ترغیب آئی ہے تو جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ بھئی جو بڑے ہوتے ہیں شیخ ہوتے ہیں مرشید ہوتے ہیں مربی ہوتے ہیں پیشوا ہوتے ہیں تو ان کو بھی بیٹھنا چاہیے وہ بھی ساتھ میں لگ جائیں ذکر اللہ ہو رہا ہے سلسلہ ہو رہا تھا وہ بھی ساتھ میں لگیں تو ان کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے قوت برداشت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح سے طبیعت میں ایک کفیت غاز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو یہ بات معلوم ہوئی دوسرے ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ذکر اللہ انفرادی حصیت میں بھی ہوتا ہے اور اجتماعی حصیت میں بھی ہوتا ہے ذکر اللہ کے حلقے بھی ہوتے ہیں تو اجتماعی طور پر بھی جیسے ابھی ذکر اللہ میں ہیں تو ذکر اللہ کے حوالے سے یہ تمام چیزوں کے حلقے اس میں کوئی حرج نہیں ہیں کوئی حرج نہیں بلکہ کرنے چاہیے قائم کرنے چاہیے قائم رکھنے چاہیے بس اس میں بعض شرائطیں جو بیش نظر ہونی چاہیے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو خلاف شرح ہو یا اسلامی تعلیمات قرآنی تعلیمات یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز ہو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہیں اسی سے استنبات کرتے ہو جو معاملات اور معاملات ہیں اس میں کوئی حرج اور قباہت نہیں ہے ہمارے امت کے اقابلین نے جتنی بھی ترتیبیں بنائی ہیں ذکر اللہ کے حوالے سے ہو یا دینی تعلیمات کے حوالے سے ہو اسلامی تعلیمات سیکھنے سکانے کے حوالے سے ہو یہ تمام کی تمام چیزیں وہیں سے لی گئی ہیں اس کے طریقہ کار کو وہاں سے لے کر اور ایک ترتیب بنا کے اس میں معاملات کو چنایا گیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں وہیں سے لی گئی ہیں تو یہ معلوم ہو گیا کہ ذکر اللہ کے حلقے بھی وہ قائم ہوتے تھے اور قائم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان کا بڑا مقام ہے تو ہم لوگ اپنے مقامی سطح پر جو ذکر کے حلقے ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ کبھی اجتماعی طور پر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ذکر کر کے کچھ دعائیں مانگ لی جائیں یہ بڑی برکتوں والی چیزیں ہیں تو اس طرح بھی پورا پورا التفات ہونا چاہیے احتمام ہونا چاہیے آج بہت سی چیزوں میں جہاں بہت سی بہرہ عربی آگئی اور آزاد خیالی آگئی اور اسی طریقے سے اشکالات اعتراضات ترددات نجانے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس وقت جنب لے رہی ہیں تو اسی طرح سے ان چیزوں میں بجائے کام میں لگنے کے مختلف اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں کسی کو جناب ذکر کے بارے میں اشکال ہو رہا ہے کسی کو جناب ذکر کے حلقوں کے بارے میں اشکال اور کوئی اتراض ہو رہا ہے کوئی تنقید کرنے میں لگا ہوا ہے کوئی اپنے مکتبی فکر سے ہٹ کے دوسرے مکتبی فکر والے ہیں ان کے کوئی معاملات ہیں اس پر اعتراضات اشکالات ہو رہے ہیں ان چیزوں سے نکلیں ان چیزوں سے بچیں اور ہٹیں اپنے آپ کو کام میں لگائیں اور کام کی باتوں میں لگائیں شیطان جب کوئی شخص کام میں نہیں لگتا اور صحیح جو ایک عمل میں نہیں لگتا تو شیطان ان کو انہی چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے انہی باتوں میں لگا دیتا ہے بے مقصد باتوں میں لگا کر شیطان اپنا چیلہ بنا لیتا ہے شیطان اپنا نمائندہ بنا لیتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہو کے خود بھی گمراہیت میں پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں تو اس لیے ان تمام باتوں سے نکل کے اپنے کام کی فکر کی جائے اور اپنے قبر میں جانے اور قبر میں سوال و جواب کے جو معاملات پیش آنے ہیں اس کی فکر کی جائے قیامت میں جو حساب و کتاب ہونا ہے اس کی فکر کی جائے رہی بات کون گمراہ ہے کون ہدایت پر ہے اس کیلئے امت کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ اللہ تعالی نے ہر زمانے میں پیدا کی ہیں اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے اور وہ خود ایسے بڑے حضرات پیدا کرتے ہیں جو وقت کے جتنے بھی گمراہیت کے معاملات ہوتے ہیں تو بڑے قائدے سے زابطے سے قرینے سے دلائل سے دنیا کی اور امت کی رہنمائی فرماتے چلے آئے ہیں اور فرما رہے ہیں اور فرماتے چلے جائیں گے عام عوام جو ہے اس کا تو یہ سلسلہ ہے ہی نہیں اس کو تو کام میں لگنا ہے جس پر اتمنان ہو اعتماد ہو جس حلقے پر یا جس مکتبی فکر پر ہیں وہ اس پر اپنے چلتے رہیں دوسروں پر کیچڑھ نہ ہو چھا لیں جب بات آ ہی گئی ہے تو جب کام کی بات ہے اور سلسلہ ہے تو زمین یہ بات میں کہتا چلوں دیکھیں اگر معاملہ ہم اپنے مملکت کے یعنی پاکستان کے حوالے سے لیں تو پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ سات ستمبر انیس سو چہتر کو ایک بہت بڑا فیصلہ ایک باطل بھی ہوئے طبقے اور فرقے سے متعلق سب نے مل کر متفقہ طور پر تمام مکتبیں فکر کے بڑے سرکردہ عام نہیں اور گمنام نہیں بلکہ سرکردہ قسم کے معروف قسم کے اور ہر طرح سے جو جیسے کہنا چاہیے پیشوائی جن کی پوری سکہ تھا جن کا وہ سارے سیاسی سطح کے بھی مذہبی سطح کے بھی اور دیگر قانون سے متعلق بھی تمام چیزوں سے متعلق جو سارے لوگ تھے سب متفقہ طور پر جو ہمارے دستور سعاد اسمبلی کہلاتی ہے اسمبلی میں بیٹھ کر سامنے والوں کو پورا موقع دیا اور تمام کے تمام باتیں سامنے لائے گئیں کس وجہ سے جہناب وہ گمراہ ہیں کیوں گمراہ ہیں پورے عالم اسلام متفقہ طور پر ان کے عقیدوں کے خلاف ایک چیز کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ ختم نبوت بنیاد ہے محمد مسلمان ما کانا محمد نبا احد من رجالکم لیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی رسول ہے عذاب کی آیت مبارکہ ہے اور آپ کا ارشاد کہ خاتم النبیین لا نبی ابعادی تو متفقہ عقیدہ ہے تو سب کے ساتھ مکتبی فکر اکھٹے ہوئے جس میں پاکستان کے تمام جو ہے عمائدین اور قائدین تھے سب موجود سب نے متفقہ فیصلہ دیا کافر قرار دیا اور قرار دینے کے بعد جو جو بھی قائد زابطے تھے اور اس کے بعد ان کے جو حقوق اور جو سلسلے تھے ان کو غیر مسلم اقلیت میں ڈال کے پھر اس کے بعد بھی تفصیلات بیان کر کے وہ فائنل کر دی ہیں اور پوری دنیا کے سامنے بات آگئی تو جن کی ذمہ داری ہیں نا وہ اس وقت بھی موجود تھے آج بھی موجود ہیں جب تک آپ کے مکتب فکر سے متعلق اس طرح متفقہ طور پر عمائدین اور قائدین کے فیصلے نہیں آتے ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ مٹ ڈالیں ایک دوسرے کے بارے میں اپنی زبانیں مت کھولیں ایک دوسرے کے بارے میں کیشڑے مت اچھا لیں اس سے آپ دین اسلام کے خدمت نہیں بلکہ دین اسلام کو بسک کر رہے دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ رہے جن کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ دار ہیں آئیں بڑے مقام پہ اسٹیج پر پہنچیں وہاں پر آ کے جس کو بھی جس سے متعلق معاملات ہے جسے اس وقت کیا تھا آج بھی جنہوں وہ راستے کھلیں وہاں پر آ کے جب تک یہ چیز نہیں ہوتی تو نہ کریں جس کو کرنا ہے تو پھر اسی لیویل پر کریں اس کے بغیر سب آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں پیار محبت سے رہیں اور کام کے کام میں لگیں اللہ کی یاد میں لگیں اللہ کے ذکر میں لگیں جس چیز کے لئے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وما خلقت الجن نوالنسا اللہ لیاعبدون اللہ کی بندگی اور عبادت اور طاعت میں لگیں یہ جو شوشے چھوڑنے والی بات ہے ایک دوسرے غلاب شوشے چھوڑنا یہ اصلا جو چیز ہے یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یا تو منافقین کرتے تھے یا یہود کرتے تھے یہ یہودیوں والی چالبازی ہے سادش ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف چھوڑے چھوڑے چیزیں چھوڑ کے کہیں شخصیات کے خلاف کہیں گروہ اور جماعتوں کے خلاف اس طرح باتیں کر کے ایک خلفشار پیدا کر دینا انتشار پیدا کر دینا دین اسلام اور حق اور سچ حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ تردد اور تذبذب ختم کرتی ہے ذالک الکتاب الارعی وفی حق کی شناکت اور پہچانی یہ ہے کہ وہاں تردد اور تذبذب شکوک اور شبہات نہیں ہیں دلوں سے شکوک اور شبہات قتم ہوتے ہیں اور جہاں شکوک اور شبہات اور تردد پیدا ہو رہا ہے جس بات سے جس چیز سے اشکال پیدا ہو رہے ہیں تردد پیدا ہو رہے ہیں وہ تردد اور شبہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ حق نہیں بلکہ باتیں لیں باتیں لیں جب ایک آدمی سیزے سیزے چل رہا ہے آپ نے اس کی ذہن میں کوئی بات ڈالی وہ تردد میں پڑھ گیا کام کرتے کرتے وہ جناب اُلٹ پلٹ ہو گیا اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے آپ نے اس سے کہہ دیا کہ بھئی تم تو نماز تمہاری صحیح نہیں ہے یہ نماز تو جہاں سنت کے خلاف ہے پتہ چلا کہ جناب وہ شکوک شبہات میں پڑھ گیا وہ کسی اور ہی جنگ میں لگ گیا شیطان نے کسی اور چیز میں لگا دیا اس نے شیطانی کی کہ اس کو جو تردد میں ڈالا وہ بھی جنہ شیطان کا آل اکار بن گیا وہ بھی جنہ پھٹک گیا تو ایسی تمام چیزیں اس سے نکل کے اللہ کے ذکر میں لگے اور اللہ کے ذکر کی بڑی برکاتیں ہیں ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے قلب پاک ہوتا ہے جب قلب پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے تو شک اور تردد ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں حق کی پیچھان پیدا ہوتی حق کی طرف انسان بڑھتا ہے تو بہرحال یہ ویسی بات میں نے زمینہ ذکر کر دی کام کی بات ہے کیونکہ ہاتھ کر ہمارا یہ سب سے بڑا علمیہ جہاں دنیا بر کی سادش ہیں کفر و اسلام کے معاملات جو چلے آ رہے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن آج ہمیں اندر جو ہے ایسی سادشوں میں جو معاملات جو ہے گھمبیر کیے گئے ایسی سادشیں کی گئیں جس میں ہم ایسے الجیں کہ نکلنے کا نام نہیں اور ایک طبقہ جو ہے ہر طبقے میں سے وہ نکل آیا کچھ تو لوگ ہیں جو دلائل سے ایک بات پیش کر رہے ہیں پیش کرنے کی حد تک بات ہو گئی کہ بھئی چلو ان کی اپنے مکتب فکر ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں دفاعی صلحہ یا کوئی اظہار کا صلحہ یا دلائل کا صلحہ وہ تو دے دیا یا دوسروں کے بارے میں کہیں کمزور پہلو وہ بیان کر دیا اس حد تک تو ہے ٹھیک لیکن کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا یہ جو ٹھیکہ لینے والے لوگ ہیں نا ہر مکتب فکر کے اور وہی چیزیں بیان کر رہے ہیں اور وہی جو ہے نا جناب لوگوں کو خلفشار میں ڈال لیں تو حقیقت یہ ہے کہ تمام مکتب فکر میں سے اصل فرقہ جو ہے وہ یہی ہے جو سب کو جو سامنے ہالے کو تردد میں ڈال لیا ہے تو اصل فرقہ یہ ہے گمرا فرقہ یہ ہے جسے جو نا ہر طرف سے جو ہے یعنی سب میں سے نکل نکل کے وہ لوگوں کو جو نا رستے سے ہڑا کے بھٹکانے میں لگے میں تو اصل فرقہ بھٹکا ہوئی ہے یہ سارے نہیں بلکہ یہ فرقہ بھٹکا ہوئی ہے جو ہر ایک میں سے نکل نکل کے لوگوں کو تردد میں ڈال لیں تو یہ خود ایک فرقہ ہے اسی فرقہ سے سب کو بچنا چاہیے جو اس میں مبتلا ہیں میری ان سے دس برت آرز ہے کہ بھائی اپنے علمی صلائیتیں یا اپنی جناب دلائل اور یہ جو بھی کچھ ہے وہ اپنے آپ کو جو بھی کچھ سمجھتے ہوں تو وہ ان چیزوں پر لگانے کے بجائے لوگوں کو سیدھی سیدھی جو بات ہے اللہ کی یاد میں لگنے لگانے کی اللہ کے ذکر میں لگنے لگانے کی اور رستے پر آنے کی وہ چیزیں لگائیں بتائیں ادھر ادھر کے لوگوں کے مطالب باتیں کر کے لگے ہوئے کام سے بھی ہٹانے کی کوشش نہ کی جائے دوبارہ اللہ کا ذکر جو ہے یہی جو ہے کام آنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اسی کیلئے دنیا میں سارے ہم لوگوں کو پیدا کیا گیا اور بھیجے گئے ہیں سب کے سب اگر ہم نے یہ کام کر لیا اور صحیح ہو گیا معاملہ تو معاملہ درست اور اگر ہم نے اس طرف سے توجہ ہٹا کے اپنے تبانائیاں کسی اور طرف لگا دیں تو سارا معاملہ یہیں چپٹ ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ذکر میں اور اپنی یاد میں لگائے ہر قسم کے ترددات تزبزب شکوک شبہات اور ہر قسم کے گمراہی کے معاملات اور آپس میں باہمی دست و گریبانی کے سلسلے اور اختلاف کے سلسلے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ میں بچائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کا دب احترام کرنے کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنی زبانوں کو ناشاہستگی سے نگال کے شاہستگی کی اور اپنی زبانوں کو ذکر اللہ میں مجھول رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہماری حالتوں پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے اللہ تعالی ہر قسم کے کمی کو تائیں دور بھی فرمائے معامل بھی فرمائے آج ہی نہیں باتوں پر کلمات پر اختفاء کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء وَآخِرُ دَعُوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ